بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیئر فرینڈ منسٹری آف ڈیفنس یعنی ایم او ڈی کی طرف سے نئی برتھی آگئی ہے بہترین کیڈر کی سیٹیں انہوں اس کی گئی ہیں جو ہائیسٹ لیول ہے بیسک پیسکل سترہ ہے اور اس کی پوسٹ ہے اسسٹنٹ ڈریکٹر اس کے بعد نمبر دو پر ٹریفک اینالیسٹ سپروائزر بیسک پیسکل سولہ نمبر تین پر اسسٹنٹ بیسک پیسکل پندرہ نمبر چار پر ٹریفک اینالیسٹ بیسک پیسکل چودہ نمبر پانچ پر سب انسپیکٹر بیسک پیسکل چودہ اور نمبر چھے پر سیکیورٹی سب انسپیکٹر بیسک پیسکل چودہ نمبر سات پر اپل ڈویجن کلرک ہے بیسک پیسکل تیرہ اور نمبر آٹھ پر لور ڈویجن کلرک یعنی لڈی سی نمبر نو پر آپریٹر سپیشل بیسک پیسکل نو نمبر دست پر ٹیکنیکل مانیٹرنگ سٹاف بیسک پیسکل نو نمبر گیارہ پر سیکیورٹی اسسٹنٹ ساب اسپیکٹر بیسک پیسکل نو نمبر بارہ پر سیکیورٹی سپروائزر بیسک پیسکل سات کم سے کم جو تعلیمی قبلیت ہے اس کے لیے انٹرمیڈیئٹ ہے یعنی ان پوسٹوں پر اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی کم سے کم تعلیم آپ کی انٹرمیڈیئٹ ہونا چاہیے اور اگر آپ ہائیسٹ پوسٹ پر اپلائی کرنا ہے تو آپ کی ماسٹر ڈگری ہونا ماسٹ ہے اس کے بعد جو آپ کالم دیکھتے ہیں تو عمر کی حد بھی دی گئی ہے بیسک پیسکل سترہ یعنی اسسٹنٹ ڈریکٹر کے لیے بائیس سے پینتی سال اسی طرح سے دیگر پوسٹوں کے لیے بھی عمر کی حد دی گئی ہے پوسٹوں کی تعداد اور میرٹ کی کلکولیشن آگے دی گئی ہے سیکنڈ لاسٹ کالم میں آپ دیکھ لیں اسسٹنٹ ڈریکٹر کی ملک بھر سے پندرہ پوسٹیں ہیں ٹریفک انیلسٹ کے تین پوسٹیں ہیں اسی طرح سے سیریل میں آپ دیکھ لیں تو پوسٹوں کی تعداد آپ کو نظر آ جائے گی تو یہ آپ سکرول کرتے ہوئے جب نیچے آئیں گے مکمل اس کے انفارمیشن ریڈ کریں گے اگر آپ کے صوبے سے سیٹ ہے تو آپ نے ضرور اپلائی کرنا ہے جب اوپن میرٹ آل اور کنٹری کی بات ہو رہی ہو تو آپ ملک بھر سے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کے صوبوں کو میں نے ڈیوائیڈ کیا گیا ہو یعنی پنجاب کا نام ہے سندھ کا نام ہے کے پی کا نام نہیں ہے تو کے پی والے اپلائی نہیں کریں ڈیئر فینڈ اس کے اپلائی کرنے کی آخری طریق بارہ فروری دوزار چوبیس آپ کو نظر آ رہی ہے سکرین پر یہ ڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اگر ہم سکرول کرتے ہوئے نیچے آتے ہیں تو کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں عمر کی حق میں تھوڑی سے ریایت دی گئی ہے گلکت بلدستان والوں کو کے پی کے والوں کو اور بلوچستان والوں کو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کوٹا جتنا بھی ریزارو کیا گیا ہے وہ بھی یہاں پر بتایا گیا ہے اس انفرمیشن کو آپ نے مکمل طرح پر ریڈ کرنا ہے کیونکہ میں اگر لائن ٹو لائن ریڈ کرتا ہوں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا اور آپ کو بتا دوں یہ ایڈورٹائزمنٹ آپ کو کیسے ملے گی آپ اس کو ایزیلی ڈاؤنوڈ کر سکیں گے اور آن لائن اپلائی بھی کر سکیں گے اب بات کرتے ہیں اپلائی کرنے کے طریقہ کار کی کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو ڈیئر فرنڈز اس کے لیے فیس جو لیول ہے وہ بھی آپ کے سکیل کے ساتھ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جو دو ہزار فیس ہے وہ بیسک بیسکل سترہ والے جو کینڈیٹ اپلائی کریں گے پندرہ سو بیسک بیسکل چودہ سے بیسک بیسکل سولہ والے جو کینڈیٹ اجین پر اپلائی کریں گے اور بارہ سو جو فیس ہے بیسک بیسکل نو سے بیسک بیسکل تیرہ والے جو کینڈیٹ ہوں گے اور ساڑھے آٹھ سو جو فیس ہے وہ بیسک بیسکل ساتھ یعنی سیکیورٹی سپروائزر کے لیے جو اپلائی کریں گے ان کے لیے ہے آپ کو اپلیکیشن فارم اور چلان منسٹری آف ڈیفنس کی افیشل ویب سائٹ سے مل جائے گا آپ نے چلان جمع کروانا ہے بینک میں اور آپ نے اپنا فارم فل کرنا ہے چلان کو اپلوڈ کرنا ہے اپنا ڈیٹا بھی آن لین سامنٹ کرنا ہے یاد رکھے گا اس کے لیے ہارڈ کافی جو ہے وہ ریکوئر نہیں ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے تو باقی بھی جو ٹرمز اور کنڈیشن ہیں ان کو آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ان کوئری یا کوئری کے لیے تو آپ کو سیل نمبر نظر آ رہا ہے اس پر آپ نے جا کر کال کرنی ہے اور آپ نے انفرمیشن لینی ہے مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو میں بھی بتا دوں گا اب یہ ایڈوٹائزمنٹ آپ کو کیسے ملے گی یہ طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میں منسٹری آف ڈیفنس کی افیشل ویب سائٹ پر ہوں اس ویب پیج پر آپ دیکھ لیں کہ آپ اگر ایڈوٹائزمنٹ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو کلک ہیر ٹو ڈاؤنلوڈ ایڈوٹائزمنٹ تو آپ یہاں پر ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اگر آپ آن لین اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آن لین اپلیکیشن فارم کے اوپر آپ کلک کر لیں گے تو آپ کے بعد آن لین اپلیکیشن فارم یہاں پر شو ہو جائے گا اس کے کتنے سٹیپس ہیں پانچ مکلک سٹیپس ہیں اپلائی کرنے کے یہ آپ کو دکھائے گئے ہیں اگر آپ پہلے اپلائی کر چکے ہیں تو آپ سائن ان کریں گے ورنہ سائن اپ کریں اپنا ایکاؤنٹ کریئٹ کریں پھر سائن ان کریں اور اس کے بعد آپ جب کچھ اپلائی کر لیں گے تو پھر آپ کا چلان بھی اوپر شو ہو جائے گا اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے بیک میں جمع کریں گے اپلوڈ کریں گے تو اس پر اگر آپ اپلائی کرنے کے طریقہ کار میں تو اس پر اگر آپ کو اپلائی کرنے کے طریقہ کار میں دشواری ہو تو مجھے بتائیے گا میں ایک ویڈیو بنانوں گا آپ کے لئے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھے لگئے ہوگی ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیئے گا اور اس ویب پیج کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ لیک پر کلک کر کے اس ویب پیج پر آ سکتے ہیں